ہلو ایبریون اسلام علیکم ایہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں میں ریبیو کروں گی سر بیک زی ٹیبلٹس کا اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے ہم نے یہ ٹیبلٹس یوز کرنی ہے اور اس کے کیا بینیفیٹس اور سائیڈ افیکٹس ہیں اور کیا یہ واقعی ہیر لوس کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہیں اپنا ریبیو شروع کرنے سے پہلے ایویل ریبیو شروع کرنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں آپ میرے چینل کو سب سے پہلے تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن جو ہے پریس کر دیں تینکیو اوکے گرسو لاس من سے مجھے بہت زیادہ ہیر فال ہو رہا تھا ایویش کہ میں آپ لوگوں کو بھی دکھا پاتی کہ کتنا زیادہ ہیر فال تھا اتنا زیادہ کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں گنجی ہو جاؤں گی مجھے لائف میں فرس ٹائم ایسا ہیر فال ہوا ہے اور جب جب میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھیڑتی تھی تو پوری کی پوری لٹ ادھر یہ میرے ہاتھ میں آ جاتی تھی اور اس وجہ سے میں اتنی زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں اور پھر میں نے انسٹیگرام پہ جو ہے ایک پول شیئر کیا لوگوں سے بھی بوچھا کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے تقریباً 80% لوگ تھے جن کو بہت زیادہ ہیر فال ہو رہا تھا اور پھر میں نے سربیکسی ٹیبلٹس یہ لینا سٹارٹ کی اور اس کے بارے میں بھی میں نے انسٹیگرام پہ ہی کچھ فالوور سے سنا تھا اور میں نے بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ مجھے اس ٹیبلٹس سے اتنی جلدی ریزلٹس ملیں گے ویسے ایک پوٹل میں 30 ٹیبلٹس ہوتی ہیں لیکن میں نے صرف ٹرائے کرنا تھا تو اس لئے میں نے فیفٹین ٹیبلٹس لی تھی اور اس میں سے میں نے صرف سات دن ٹیبلٹس کھائیں تھی ڈیلی میں ایک ٹیبلٹ کھاتی تھی اور سیون ڈیز لینے کے بعد ہی میرا ہیر فال جو ہے وہ سٹوپ ہو گیا اور اب مجھے بلکل بھی ویسا ہیر فال نہیں ہو رہا جیسے مجھے پہلے ہو رہا تھا جس نورمل بہت جو بہت جو باہت اترتے ہیں وہ اترتے ہیں اور میرے لئے تو یہ وائٹیمنٹ جو ہیں افیکٹیو رہے ہیں اور اس کی ایک بوٹل میں تھرٹی ٹیبلٹس ہوتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ ان کو کیسے ہم نے یوز کرنا ہے جن لوگوں کی آلریڈی ڈائیٹ جو ہے وہ اچھی ہے وہ اپنی ڈائیٹ میں فروچ ڈرائی فروچ سلیفی ویڈی ٹیبلٹس جو ہیں وہ لے رہے ہیں تو ان کو یہ ویٹیمنٹ جو ہیں لینے کی ضرورت نہیں ہے بیسیکل سر بیکس جی میں ڈیفرنٹ ملتی وائٹیمنٹس ہوتے ہیں جیسے کہ زنک وائٹیمن ای سی فالک ایسیڈ وائٹیمن بی کمپلیکس وائٹیمن بی کمپلیکس میں خود سے ڈیفرنٹ جو ہیں بی ویڈیمنٹس ہوتے ہیں سو اس کی ایک ٹیبلٹس ہے اس میں ڈیفرنٹ ٹائپس کے جو ہیں یہ وائٹیمنٹس ہیں آپ سب سے بہلے بات کر لیتے ہیں زنک کی زنک جو ہے یہ آپ کی بارڈی میں جو گروت ہے اس کو پروموٹ کرتا ہے اور اگر زنک کی کمی ہو جاتی تو اس سے بھی ہیر لوزٹ ہو ہے وہ ہو جاتا ہے اور وائٹیمن ای جو ہے یہ سکن اور ہیر کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور وائٹیمن سی جو ہے یہ بھی آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اسپیسلی جن لوگوں کو پیگمنٹسن کا ایشو ہوتا ہے یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے اور فالک ایسیڈ جو ہے ویسے تو سب ہی لے سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں پریکنین مومنٹ کے لیے اور پریونٹ کرتے ہیں برد دیفیکس کو اور اس کے بعد بی کمپلیکس اس میں بہت سے بی ویٹیمنز ہوتے ہیں جو کہ میٹیبلزم کو انکریز کرتے ہیں اور فوڈ جو اس کو کنورٹ کرتے ہیں انرچی میں اس کے لیے خون جو ہے وہ بہت زیادہ پیدا کرتے ہیں آپ میں اس سے جو ہے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو بھوک زیادہ لگتی ہے اور اس سے آپ کا ویڈ جو ہے وہ گین ہو سکتا ہے لیکن بہت کم چانسز ہیں ہر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا اگر آپ اسے لونگ ٹرم کے لیے آپ کی سکن ہیئر اور نیانز کے لیے تو اچھے ہیں ہی اس کے ساتھ ساتھ کے باڈی پین مسل پین آپ کو تھکن ہو یا پھر آپ بہت زیادہ لیزی فیل کر رہے ہو فیٹیگ فیل کر رہے ہو ویکنس ہو آپ میں اتنی انرجی نہ ہو تو اس کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہیں اور مجھے دیکھ کے آپ نے بلکل بھی یوز کرنا سٹارٹ نہیں کرتے کہ میں یوز کر رہی ہوں آپ نے بھی اب لینہ شروع کر دینا ہے میں آپ کو سجسپ کروں گی کہ آپ یہ ڈاکٹر یا فارمیسسٹ ہیں ان سے کنسلٹ کر کے دینگ یہ آپ لینا جو سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ یہ لینا چاہ رہے ہو تو تب لے سکتے ہیں آپ اگر آپ کو ایسے سیمٹمز فیل ہوں جیسے میں نے آپ کو بتائی ہیں جیسے آپ بہت لیزی فیل کر رہے ہو اتنا ایکٹیب نہ ہو جلدی تھک جاتے ہو ویکنس فیل کر رہے ہو تکاور ٹھوپ محسوس کرتے ہو یا بارڈی یا مسل میں کوئی پین ہو یا ہیر فور ہو رہا ہو آپ کو وہ زیادہ تو پھر آپ جو ہے اسے لے سکتے ہو اور ڈیلی کی آپ نے ایک ٹیبلٹ جو ہے وہ لینی ہے اور سیون ٹو ٹین ڈیز کے اندر اندر جو ہے اس کو آپ کو ریزلٹ جو ہے ملنے شروع ہو جائیں گے اور آپ اسے دو سے تین منز تک جو ہے لے سکتے ہو تب تک آپ لگاتار جو ہے اسے لے سکتے ہو لیکن اگر یہ آپ کو ون منت کے اندر اندر جو ہے ریزلٹ نہ شو کریں تو آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں می بھی آپ کو پھر سوٹ نہ کر رہی ہو کیونکہ یہ ون منت میں جو ہے ریزلٹ شو کرتے ہیں لیکن آپ اس کو بلا ضرورت جو ہے ان ٹیبلٹ کو مت لیں اگر آپ کی بارڈی میں کسی چیز کی کمی ہو تب بھی آپ اسے لیں کیونکہ ڈاکٹر پہلے ٹیسٹ لیتے ہیں آپ کو دین بتاتے ہیں کہ آپ کی بارڈی میں آئرن کی کمی ہے کیا ہون کی کمی ہے مطلب جس چیز کی بھی کمی ہو اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہے یہ آپ کو ٹیبلٹس جو ہے دیتے ہیں لیکن اگر آپ بلکل فٹ پاٹ ہو ہیلڈی ڈائیک لے رہے ہو ہیلڈی ہو ٹھیک تھاک ہو تو آپ بیٹیمنز جو ہے یہ ویٹیمنز لیتے جا رہے ہو تو ایسے بھی نہیں آپ نے کرنا کیونکہ کسی چیز کا بارڈی میں زیادہ ہونا جو ہے اس سے بھی آپ کو سائیڈ افکٹ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں اس کے کوئی میجر سائیڈ افکٹس نہیں لیکن اس کا سائیڈ افکٹ دیا کہ اس سے جائے یا مومیٹنگ ہو سکتی ہے اگر ایسا کچھ ہو آپ کو تو آپ نے اس میجسن کو لینا جو ہے بند کر دینا اس کو نہیں لینا اور دوسرا یہ کہ آورڈوز جو ہے وہ نہیں لینی ایک دن میں صرف ایک ٹیبلٹ جو ہے اس سے زیادہ آپ نے نہیں لینی اور دوسرا یہ کہ اسے لونگ ٹرم کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ویٹیمنز جو ہے اپنی ہیلڈی ڈائیٹ سے جو ہے وہ پورے کر سکتے ہیں آپ اچھی ڈائیٹ لیں اور اگر آپ جو ہے اس کی پوری بوٹل جو ہے وہ نہیں لینا چاہتے ہیں اور اگر اس سے میں نے ٹیبلٹ صرف تھوڑی سی لی تھی اس طرح لے کر چاہتے ہو تو میک شور کہ آپ جو ہے ایکسپائری ڈیٹ ضرور چیک کر کر دن لیں اور ان کی پوری 30 ٹیبلٹ سے بوٹل آئی تنگ 200 300 کے بٹوین ہے اور کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو ایزیلی مل جائے گی اور اب اس کو کس ٹائم لینا ہے آپ اس کو دن میں کسی بھی وقت لے سکتے ہیں پیشے کھانے کے درمیان میں لے لیں کھانے سے پہلے لے لیں یا بعد میں لے لیں اور ایک بات اور کہ اس کو لینے سے آپ کا یورن جو ہے وہ ہونا تو پڑھتا ہے نا اور یہ وائٹیمنٹ آپ کے سٹمک کو بھی افیکٹ نہیں کرتی اور بس آپ نے دیلی ایک ہی لینی ہے سے زیادہ اس کی آورڈوز نہیں کرنی جتنے بھی پوچھے تھے ان سب کا آنسر جو میں اس ویڈیو میں دے چکی ہوں لیکن پھر بھی کچھ ایسا جو میں نہیں بتایا ہو میں نے نہیں بتایا ہو اور کچھ ایسا جو آپ پوچھ چاہتے ہوں اور انشاءاللہ آپ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ بہت زیادہ خیال رکھے گا اور جی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے نہیں بھولنا اور آپ جی لو کو دل دی سے سبسکرائب کرتے اور بیل آئیکن کا برن پریس کرتے با بائی